ایک عالمی اسلامی انقلاب آ کر رہے گا کچھ عالمی غلبہ اسلام سے پہلے ابھی امتِ مسلمہ کی بہت بٹائی ہونی ہے بہت بٹائی ہونی ہے بہت بٹائی آپ نے صرف دین حق کی تبلیغ نہیں کی اس کو قائم کر کے نکھایا ہے بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے سروں پر تنہ ہوا ہے بدتری خافی چاہتا ہے امتِ مسلمہ بحثیت مجموعی اللہ کی نکاح میں مجرم بہت بڑی مجرم کیوں ایک انچ زمین دنیا میں نہیں دکھا سکتی جہاں اللہ کا دین قائم ہو تین فتویں ہیں خط مفتی آگا جو ہماری اتاری و شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں وہی تو مشرق ہیں وہی تو فاسد کے ناہنجار ہیں باغی اخلاقیات کی بنیاد کیا ہے کیا نیکی اور بڑی کی کوئی مستقل اقدار ہیں good and evil are they permanent values جیسے آج کل کی بات ہو گئی ہے بہت بڑی گبراہی کی بات ہے کہ بہت عام کہی جاتی ہے nothing is good or evil only thinking makes it so نہ کوئی نیکی نیکی ہے نہ کوئی بنی بنی ہے یہ تو ہمارے سوچنے کا انداز ہے کسی کو نیکی کہنے تھے کسی کو بنی نہیں یہ مسائل ہیں جن سے روز اول سے فلسفی لوگ ان کے بارے میں غلطہ ہوں پیج رہا رہے سوچتے رہے غور و فکر کرتے رہے وہ سارا سفر جو آدم سے لے کر محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم تمام فلسفیوں نے ذہنی سفر تیہ کیا وہ حضور کو ان چند دنوں میں غارِ حرا کی خلوت میں تیہ کرا دیا گیا تاکہ انسان میں بحیثیت انسان جو کچھ سوچا ہے تو آپ کے علمے آگئے ہیں اس کے بعد اب اقراب اسم ربکن لذی خلق انسانی سوچ تو یہیں تک ہے اب پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے تمہیں علق سے پیدا کیا اور اس کے بعد پھر دو حکم آئے اب یہ غور و فکر کا ایک دور تو ختم ہو گیا فلسفیانہ غور و فکر تکمیل کو پہنچا ایک دوسرا شکر ہو گیا اب ایک فکر دامنگیر ہوا یہ بے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری آگئی ہے یہ باشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے یہاں انقاد ہے اسنا کا خود قرآن نے کہا ہم آپ پر ایک بھاری بوئی ڈالنے والے ہیں اب یہ فکر دامنگیر ہوئی اس کے لئے غور کرتے رہے تو دونوں یہ سورتیں شروع ہوتی ہیں اے نبی اب یہ غور و فکر کا کام چھوڑیے اب مدان میں آئیے کمر کسوڑیے یا ایوہ المذنم القم یا ایوہ المدسر قم دونوں جگہ ایک ہی عمر ہے قم کھڑے ہو جاؤ کمر بستا ہو جاؤ لیکن عجیب بات ہے میں چون منٹ لے رہا ہوں اس پر رات کو کمر کسوڑ کھڑے رہو ہمارے سامنے قم اللہ لئیلہ قلیلہ نصفہو او القسمی ہو قلیلہ اوزد علیہ ورطل القرآن ترپینا یہ مشقت جانگسل اگرچہ اخلاق کے اعتبار سے آپ انسانیت کی بلندی پر ہیں لیکن یہ بوجھ جو آپ پر آیا ہے نبوت ورسالت کا اس کے لئے آپ کو کچھ اور مشقت جھیلنے کیلئے تیاری کرنے کی اِنَّا رَبَّكَ يَعْلَمُ وَأَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَا مِنْ سُلُسَهِ لَيْلِ وَنِسْتُهُ وَسُلُسَهُ وَطَعِفَةٌ مِنْ لَلْزِيمَ عَانْكَ پھر اللہ نے بتایا بھی اللہ کے علم ہے نبی کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کی جماعت کھڑی رہتی رہا دو تہائی رہا یہ تو اچھی وہ روحانی ایکسرسائز اور ترقی جو حضور اور صحابہ اکرام سے کرائی گئی ہے آئندہ کے مراہی کے لئے میدان میں آؤ تو کیا کرنا ہے یا ایوہ المددس مددس قم قم کیا کرنا ہے دن میں انظر خبردار کرو انہیں یہ بڑے بھلاوے میں آگئے ہیں دنیا نے انہیں ہم سے غافل کر دیا ہے دنیا کی محبت میں آ کر یہ آخرت سے غافل ہو چکے ہیں انہیں خبردار کیجئے زندگی یہی زندگی نہیں ہے مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے پورا حساب کتاب ہوگا زندگی بڑھ کا کامال کا اور اس کے بعد جزا ہوگی یا صدا ہوگی وَإِنَّهَا لَجَنَّتُ نَبْدَا اُوْ لَنَارُ نَبْدَا یہ انظار ہے خبردار کرنا ہے تو حضور کے بل فیل جو آپ کا بشن ہے اس میں شروع میں انظار غالب ہے وہ تو اب دیکھ کچھ لوگوں نے تسلیم کیا کچھ لوگ ایمان لائے کچھ لوگ قریب آئے کچھ تربیت میں سے گزر رہے انہیں بشارت دیتے تھا تمہارے لئے بشارت تھا سلام علیکم یہاں تک کہا گیا ہے نبی یہ جو ہمارے مومن بندے آپ کے پاس آتے ہیں وَقْفِزْ جَنَاحَكَا لِلْمَوْمِنِينَ در آپ نے کندوں کے ان کے سامنے جھکا کر رکھا کیجئے ان پر شفقت کیجئے ان سے محبت کے ساتھ پیش آئیے یہ ہمارا توفہ ہیں آپ کے لئے ہم نہیں نے چنا ہے آپ کے لئے یہ آپ کے صحابی بنیں گے انقلاب کے اندر یہی تو دست و بازو ہوں گے ٹھیک ہے ان میں غلام بھی ہیں ان میں غریب بھی ہیں ان میں مزدور بھی ہیں لیکن یہی ہیں جو تاریخ کے دھارے کا رخ موڑے گئے پھر بشارت کا دور آیا ہے بعد میں شروع میں تو انزار ہے یہاں میرا جی چاہرہاں میں آپ کو حضور کا ایک خطبہ اور سنا دوں انزار ہی کی حوالے سے جب آیت آئی کہ اب اے نبی اب اپنے قریب کے رشتہ داروں کو خبردار کیجئے یہ جو بیشن شروع حضور کا یہ ہمارے آج کے وائزوں کے معنی نہیں ہے کہ دنیا بھر میں وائز کہتے ہیں پھرتے ہیں گھر والوں کی خبر نہیں اولاد کے در جا رہی ہے اس کے بارے میں فکر ہی دی وائز بہت بڑے ہیں چیاریٹی بگنز اچھو سب سے پہلے دعوت دیجئے اپنے گھر والوں کو اور اپنے شنظاروں کو وانظر اشیرت کالاقربین تو حضور نے حکم دیا حضرت علی کو رضی اللہ تعالی ایک دعوت اتعام کا بندو برس کرو اور سب بنی حاشر کو بلالو بنو حاشر میں جیدہ قریب رشتہ دار یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک قبیلہ ہوتا وٹو قبیلہ اب وٹووں میں مانے کے لالے کے شامد کے یہ ہوتے تھے پھر ان میں خاندان ہوتے ہیں وہ شاہ محمد تھا اس کی اولاد جو ہے وہ شامد کے ہو گئے لالا کوئی ہوگا لالے کے ہوگا مانے کے ہوگئے لیکن ہے سب وٹو اسی طرح مکہ میں بسنے والے تھے سب قریش وہ جو ہے بنو حاشر کوئی بنو میا کوئی بنو علی کوئی بنو تیم لیکن سب کے سب قوم تھے قریش اس میں ایک گھرانہ تھا جس سے حضور تھے وہ بنو حاشر تھے تو اقربین کہا نا اپنے قریب رشتہ جاروں کو کھانا کھلایا اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اب وہ لہب نے تار لیا کہ ابھی ہمارے سامنے اپنی دعوت رکھیں گے وہ تو چونکہ ایک دیوار بیج کا پڑوسی تھا اور دشمن تھا چکا چچا ہونے کے باوجود اس نے شہر میں کہا ہوتنگ کی اور کسی نے بات نہیں سنی اور یہ گوشش نہ کام ہوگا چند دن کا بیچہ دے کر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا علی دوبارہ بھلا کھانے کا اطمام کو پھر بلایا پھر کھانا کھلایا میں کہا کرتا ہوں کہ اب کچھ شرم آگئی ہوگی کہ دو دفع ہوتی کھا لیے تو کم سے کہا بھلا کی بات تو سن لو یہ خطبہ جو دیا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین خطبہ جامع ترین خطبہ لیکن مجھے عجیب ہے یہ برسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں احادیث کی کتب میں میرے علم کی حد تک یہ موجود نہیں ہے مجھے یہ خطبہ بلا ہے نحج البلاغہ سے اولے تشیعوں کی جو اہم ترین کتاب سمجھ دیجئے حضرت علی کے خطوط خطبات حضور کی حضرت علی کے اشعار بحثیت خلیفہ جواب کے فرامین کی سب جمع کیے گئے ہیں نحج البلاغہ اس میں یہ خطبہ اس میں ایک چپٹر ہے خطبات نبوی اس میں یہ پہلا خطبہ ہے ایک اگلس جو ہے حکمت کا بوتی ہے آپ کھڑے ہوئے دیکھو لوگو کسی قافلے کا رہنما کبھی اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا کرتا کیا بتایا کہ میں اس قافلہ انسانیت کا رہنما بنا کر بھیجا گیا ہوں خدا کی قسم میں پوری دنیا سے چھوٹ بول سکتا بالفرض تو تم جدہ کبھی نہ بولتا اور اگر میں پوری دنیا کو دھوکہ دے سکتا بالفرض تو تمہیں تو کبھی نہ دیتا یہ تمہید ہو گئی تین جملے چوتھے جملے میں ایمان باللہ ایمان بالرسول دونوں آگئے وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَا إِلَّهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ خَاسْتًا وَإِلَنَّا سِكَا فَتْرًا قسم ہے اس اللہ کی اس کے سوا کوئی الہ نہیں تعید آگئی میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پر اور پوری دنیا کی طرف عام طور اب جو جملے آرہے وہ سارے انزار آخرت پر ہیں وَاللَّهِ لَتَمُوتُنَّكَ مَا تَنَعْمُونَ خدا کی قسم تم سب پر بہت آئے گی جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہیں سُمَّ لَتُبْعَسُنَّكَ مَا تَسْتَيْتِذُونَ پھر ایک صبح ہوگی جب اٹھا لیے جاؤگے جیسے کہ روزانہ صبح میدار ہو جاتے ہیں وہ صبح قیامت بھی آئے گی اور کبھی آپ نے نوٹ کیا بیداری کے وقت کی دعا مسلون کونسی ہے اَلْحَبْدُ لِلَّهِ لَذِي اَحْيَانِ بَعْدَمَا عَمَاتَنِي وَإِلَيْهِ وَشْهُورِ اَسْتَلَّا کے حمد اس کی تاریخ اس کا شکر جس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا اس کے بعد کہ مجھ پر بہت تاریخ ہو گئی تھی جو شخص روزانہ صبح یہ الفاظ پڑھے گا جب صبح قیامت کو اٹھے گا تو اس کی زبان پر یہ الفاظ آئیں گے کی نہیں آئیں گے اَلْحَبْدُ لِلَّهِ لَذِي اَحْيَانِ بَعْدَمَا عَمَاتَنِي وَإِلَيْهِ وَشْهُورِ پھر حساب کتاب لیا جائے گا جو کچھ تم کر رہے اس کا پھر لازمان جزا دی جائے گی اچھائی کا اچھا بدلہ مرائی کی مری سزا وَإِنَّهَا لَجَنُّ تَنُوَدَا عَوْلَ نَعْرُ نَوَدَا اور وہ کیا ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت اور یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ اللہ ہمیں بچائے اب ذرا ہی چند منت آپ کے لیے میں نے اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں خوش خبری لے کر آیا آپ نے اگر کئی بینر وغیرہ دیکھے ہوں گے تو اس میں موضوع میرا کیا ہے بے سفر محمدی علیہ صاحب السلام ایک عالمی انقلاب عالمی اسلامی انقلاب کا پیش ہے خوش خبری یہ ہے ایک عالمی اسلامی انقلاب آ کر رہے گا پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا یہ خوش خبری ہے اس خوش خبری کے لیے ایک تو قرآن مجید کے اندر احساسات کیا ہیں قرآن مجید میں نے آپ کو آیات میں نے بتا ہی دو باتیں واضح کرتا ہے یہ تین دفعہ الفاظ آئے ہیں قرآن سورہ توبہ سورہ فتح سورہ سام ایک شوشے کا فرق نہیں ہے اور کسی رسول کے لیے یہ الفاظ نہیں آئیے یہ نوٹ کا نہیں دے میں شاید دو سال پہلے یہاں آیا تھا تو میں نے تقبیلِ نبوت اور رسالت پر بات کی تھی حضور پر نبوت صرف ختم نہیں ہوئی ہے مکمل ہوئی ہے اور آپ کی فضیلت کی بنیاد یہ ہے کہ مکمل ہوئی ہے محض ختمِ نبوت میں فضیلت کا پہلو کونسا ہے ایک چیز پہلے تھی اب نہیں ہے فضیلت کا ایک کی ہے سوچ رہے ہیں کابل ہوئی نبوت کابل ہوئی رسالت یہ تقبیلِ نبوت اور رسالت یہ اساس ہے فضیلتِ محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا کمال کیا ہے ہدایت کامل ہو گئی قرآن میں اسی لیے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تورات کا تو نہیں لیا حالانکہ قرآن کہتا ہے انہا انزلن تورات فیہا عدم و نور تورات بھی ہم نے نازی کی تھی اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا ابھی ہدایت کامل نہیں تھی ابھی انٹیرم پریئیڈ کے لیے ہدایات تھی یہ مرشورل لفظ ہدایات نمبر دو دین حق ظالق ہوا کامل ہوا اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم ان اسلام دینہ تکمیلِ ہدایت قرآن میں تکلیمِ نظام نظامِ حق دین حق تکمیلِ رسالت آپ نے صرف دین حق کی تبلیغ نہیں کی اس کو قائم کر کے نکھایا ہے اور تکمیلِ رسالت آپ پہلے اور آخرے رسول اللہ کے جو پوری نو انسانی کے لیے بیجے گئے پہلے ہر رسول اپنی قوم کی درف آتا تھا وَإِلَىٰ عَادِمْ أَخَاهُمْ هُودَىٰ وَإِلَىٰ سَمُودَىٰ أَخَاهُمْ صَالِحَىٰ وَإِلَىٰ مَدْيَنَا أَخَاهُمْ شُعَيْبَىٰ اِنَّا عَسَلْنَا نُوحًا لَا قَوْبِهِ حضرتِ مسیحی رسولاً لَا بَنِ اسرائیلِ پوری نو انسانی کے لیے نہیں آئے تھے واحد اللہ کے رسول پہلے اور آخری وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری نو انسانی کے لیے بھیجے گئے اس کے لیے میں نے آپ کو یہ پانچ مقابات پر آیا ہے قرآن میرے الفاظ مختلف ہیں وہ بات تین وہ تینوں ایک جگہ پر ایک ہی الفاظ میں آئے ہیں تینوں تین جگہ پر یہ ذرا مختلف ہیں ہم نے نہیں بھیجا ہے نبی آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے مشیر و نظیر بنا کر اور نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اور اے نبی کہہ دو یا ایو الناس انی رسول اللہ لیکم جبیہ میں تم سم کی طرف اللہ کا رسول بڑھتے رہا ہوں وہ میری خطبہ سنایا اس کے طرح بھی موجود ہے پہلے دن سے موجود ہے پہلے دن سے حضور پر بات واضح تھی یہ آیتوں دباد میں نازل ہوئی ہے وَاللَّاِ اللَّهِ 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 اِنِّي لَا رَسُولِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ خاصَّتًا وَإِلَى النَّاسِ قَافَّتًا اب نتیجہ نکال گیا اس کا سغرہ کمرہ حضور کو بھیجا دین کے غلبے کے لیے بھیجا پوری نوع انسانی کے لیے تو جب تک پوری نوع انسانی پر اللہ کا دین غالب نہ ہو کیا حضور کا مقصد بیست مکمل ہو گیا جزیرہ نمائے عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا عربوں کی حد تک دین کی تبریغ مکمل ہو گئی اگر تو آپ صرف عربوں کے لیے آئے ہوتے ہیں تو آپ کا کام پورا ہو گیا آپ آئے پوری نوع انسانی کے لیے پوری دنیا کے لیے تو پھر اقبال کے نصبے سنیے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے تو پوری دنیا جب تک اس نورِ توحید سے جگمگانہ اٹھے پوری دنیا جب تک نورِ رسالت سے منور نہ ہو جائے اس وقت تک وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے اور چاہ ہو سکتا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور حضور کی بیست کا مقصد مکمل نہ ہو ناممکن تو قرآن سے ثابت ہوا کہ ایک عالمگیر اسلامی انقلاب آ کر رہے گا جیسے حضور کے دست مبارک سے اور آپ کے حیاتِ طیبہ کے دوران جزیرہ نمائے عرب میں ایک اسلامی انقلاب آیا اب اس میں حضور کے درستے حدیثیں سنیے ایک حدیث ہے بڑی پیاری حدیث ہے حضور نے اپنے دور سے دیکھ کر اور قیامت تک پانچ ادوار کا ذکر کیا ہے مجھے یاد دے رہا ہم نے ان حدیثوں کو ایک چار ورکے کی شکل میں بہت عام کیا ہے لاکھوں کی تعداد میں شائع کیا ہے میرا خیال تھا کہ میں لے آؤں گا یہاں بھی آپ کے لئے توفے کی طور پر بھول گئے آپ یہ حدیث جو ہے حضرت نومان بن مشیر سے ہے رضی اللہ تعالی اور مصد احمد بن حبل میں ہے رحمت اللہ علیہ حضرت نومان بن مشیر فرماتے ہیں حضور نے اشارت فرمایا تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون لوگوں دیکھو نبوت تمہارے مابین رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا کیا مثلا میں رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا پھر جب اللہ مجھے اپنے پاس بلالے گا میری وفات ہو جائے گی تو دور نبوت ختم جائے گا پھر ایک دور ہوگا خلافت لیکن نبوت کے نقش قدم پر بلکل نقش قدم پر بٹو کاربن کاو بھی کوئی فرق نہیں ہوگا بال برابر بھی اس کو ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ حدیث میں ہے خلافت اللہ من حاجن دبوہ فتکون ما شاء اللہ ان تکون وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا سمہ یرفا واللہ ازا شاء یرفا جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا پھر تیسرا دور آئے گا ثمہ یکون ملکا آضا پھر ایک کارٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا بادشاہت ملوکیت کارٹ کھانے والی ظالم یہ دور ملوکیت ہے بنو میا بنو عباس یہ خلافات نہیں تھے بادشاہت تھے یہ ملوکیت تھی واقعہ کربلا کب ہوا یہ نہیں کے دور میں ہوا نا واقعہ حرہ کب ہوا یہ نہیں کے دور میں ہوا تین دن تک مدینہ کو مباہ کر دیا گیا فوجیوں پر لوٹو جس کو چاہو ریپ کرو جسے چاہو مدینہ یہ باری تاریخ کے واقعات ہیں پھر سیکڑوں تابعین کو شہید کیا حجاج بن یوسف نے یہ ہماری تاریخ ہے کے لئے حضور خبر دے رہے ہیں ملکن آقزن کارٹنے والی کٹکھنی ملوکیت کا دور آئے گا فرمایے بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ جب چاہے گا یہ دور بھی ختم ہو جائے گا پھر ایک اور بارشاہت ہوگی جس میں غلامی ہوگی کیا مطلب یہ پہلی ملوکیت مسلمانوں کی تو تھی کلمہ گو تو تھے جھوٹے تھے یا سچے تھے کلمہ گو تو تھے اچھا بورے بھی تھے تو اچھے بھی تھے بہت اچھے اچھے لوگ بھی پیدا ہوئے بارشاہوں میں بھی جو بیسانے مسلمان بارشاہوں کی ہیں اچھے لوگوں کی آپ کو دنیا میں نہیں ملیں گی لیکن اس کے بعد کونزا دور آیا ہماری ملکہ کون تھی ملکہ وکٹوریا اب یہ ملوکیت جمع غلامی کہیں پر برطانیہ کہیں پر فرانس کہیں پر اٹلی کہیں پر سپین پورا عالم اسلام کلونیالیزم جسے آپ کہتے ہیں یورپ کے استعمال جسے آپ کہتے ہیں ملکن جبریین لیکن جو خوشخبری ہے وہ کیا ہے سُمَّةَكُونُ خَلَافَةً لَلَا بِنْ حَاجِ النَّبُوعَةً پھر اس کے بعد دور آئے گا خلافت اللہ بِنْ حَاجِ النَّبُوعَةً یہ خوشخبری ہے آج تاریخ کا تافلہ کہاں کھڑا ہے نوٹ کر لیجے وہ ملکن جبریین براہ راز ختم ہو چکی ہے اگریز گیا فرانسیسی گئے ولندیزی گئے دچ گئے سپینئرز گئے اطالوی گئے سب گئے گئے عالم اسلام آزاد ہو گیا نا لیکن بائی پروکسی انہی کے حکمت جاری ہے ابھی انہی کے ذہنی غلام انہی کے تحظیمی شاگرد انہی کے غلام انہی کے ایجنٹ آج پورے عالم اسلام پر حکم رات صرف یہ کہ پہلے وہ براہ راست حکمت کر رہے تھے اب بائی پروکسی کر رہے تھے اپنے دور میں تعلیم دے کر ایسے لوگ پیدا کر گئے جن کی چمڑیاں تو کالی رہ گئیں اندر سے یورپین ہو گئے اور بیکارو نے یہی کہا تھا ہم جو نظام تعلیم یہاں بنا رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہندوستان کے لوگوں کی چمڑی کی رنگت تو نہیں بدلے گی اندر سے وہ بالکل بدل جائے گی انہی کے غلام ہیں انہی کی تحظیم انہی کی اریانی انہی کی بے ہائی انہی کی بے شرمی یہ دور انٹیرم پیرید ہے چوتھا دور ختم ہوا ہے پانچمہ آیا نہیں ہے لیکن پانچمہ زیادہ دور نہیں یہ دور آئے گا پہلی بات تو یہ کہ آئے گا اس میں میں نے قرآن سے بھی ثابت کر دیا حدیث سے بھی ثابت کر دیا اس میں جو شک کرے میرے نظرین اس کے ایمان میں شک ہے اچھا اب جب آئے گا تو کس شام سے آئے گا اب جب آئے گا گلوبل ہوگا پیسے بھی اب دنیا گلوبل آئیس ہو چکی ہے آج تو آپ کہتے ہیں دنیا کیا ہے اسے گلوبل ویلج اب جو انجاب بھی آگے گلوبل ہوگا اب اس میں دو حدیثیں آپ سن دیجئے اب جب خلافت اللہ بالحاج النبوت آئے گی تو وہ کسی ایک علاقے کے اندر محدود نہیں ہوگی حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ایک غلام تھے جنہیں آپ کے حضار کر دیا تھے انہیں عربی میں کہتے ہیں مولا ان سوبانا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ذہنی غلام انہی کے تہذیبی شاگرد انہی کے غلام انہی کے ایجنٹ آج پورے عالم اسلام پر اکبر آگے صرف یہ کہ پہلے وہ براہ راست حکومت کر رہے تھے اب بائی پروکسی کر رہے اپنے دور میں تعلیم دے کر ایسے لوگ پیدا کر گئے جن کی چمڑیاں تو کالی رہ گئیں اندر سے یورپین ہو گئے اور بیکارو نے یہی کہا تھا ہم جو نظام تعلیم یہاں بنا رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہندوستان کے لوگوں کی چمڑی کی رنگت تو نہیں بدلے گی اندر سے وہ بالکل بدل جائے انہی کے غلام ہیں انہی کی تحظیم انہی کی اریانی انہی کی بے ہائی انہی کی بے شرمی یہ دور انٹیریم پیرید ہے چوتھا دور ختم ہوا ہے پانچ ماں آیا نہیں ہے لیکن پانچ ماں زیادہ دور نہیں ہے یہ دور آئے گا پہلی بات تو یہ کہ آئے گا اس میں میں نے قرآن سے بھی ثابت کر دیا حدیث سے بھی ثابت کر دیا اس میں جو شک کرے میرے نظریک اس کے ایمان میں شک ہے اچھا اب جب آئے گا تو کس شان سے آئے گا اب جب آئے گا گلوبل ہوگا ویسے بھی اب دنیا گلوبل آئیس ہو چکی ہے آج تو آپ کہتے ہیں دنیا کیا ہے اسے گلوبل ویلج اب جو انجاب بھی آگے گلوبل ہوگا اب اس میں دو حدیثیں آپ سن لیجئے اب جب خلافت اللہ بالحاج النبوت آئے گی تو وہ کسی ایک علاقے کے اندر محدود نہیں ہوگی حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک غلام تھے جنہیں آپ کے حضار کر دیا تھے انہیں عربی میں کہتے ہیں مولا ان سوبانا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مولا کا لفظ عجیب ہے آقا بھی مولا ہوتا ہے غلام آزاد ہو یا وہ مولا ہے حالی موالی جو بنا ہے لفظ بارا ان سوبانا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زبالی الارض اللہ نے میرے لئے ساری زمین کو لپیٹ دیا فرائت و مشارق ہاں و بغار بہا میں نے مشرق سارے مشرق دیکھ لئے سارے مغرب دیکھ لئے اب اس کو نہ سوچیں کیسے دیکھ لئے ہوں گے نبین تو گولے لپٹی کیسے ہوگی یہ معاملہ اللہ کر اس کے رسول کے ماملہ اللہ اپنے رسولوں کو جو مشاہدات کراتا ہے وہ ہماری سمجھ سے بالک کرتا ہمیشہ ابی بیراج کی سمجھ کیسے آئے گی فَأَوْلَا إِلَى عَبْدِهِ مَا وَحَا ہمیں کیا پتہ ہوگی کیا راز و نیاز کی باتیں ہوگی ہمیں کیا انداز ہوگی بہرحال حضور فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ زَوَالِيَ الْأَرْضِ زمین لپیڑ لی فرائت و بشارقہ و بغار بہا میں نے سارے مشرق دیکھ لیے سارے مغرب دیکھ لیے وَإِنَّ اُمَّتِ سَبْ يَمْلُغُ مُلْكُهَ بَعْدُهِ الْي مِنْهَا سُرُو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہوگی جو مجھے زمین کو لپیڑ کر نکھا دیئے گئے کوئی شک ہے اگر شک ہو تو اپنے ایمان کی خیل بنائیے یہ روایت صحیح مسلم کی ہے صحیح این کی روایت جو ہے وہ تو سب سے ٹوپ دوسری حدیث بغداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اس زمین پر نہ کوئی گھر بچے گا ایت گارے کا بنا ہوا نہ کوئی خیبہ ہوگا جو بالوں کے کمبلوں سے بنا ہوا ہو مگر یہ کہ اس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل کر کے رہے گا بِعِزِ عزیزٍ عَوْزُرِ ذَلِيلٍ یا تو کسی باعزت کے عزاز کے ساتھ وہ ایمان خود قمور کرے گا اسلام اس کے اندر داخل ہوگا اس کا بھی عزاز ہوگا وَلِلَّهِ الْعِزَتُ وَلِلْرَسُولِهِ وَلِلْمَؤْمِنِينَ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ اللَّهِ عَالَبُونَ اور جو نہیں اسلام قبول کرے گا اسے نیچے ہو کر رہنا پڑے گا یوتُلْ جِزِيَتْا اَيَدِمْ وَهُمْ سَاغِرُونَ انہیں اسلام کی سپریمیسی قبول کرنی پڑے گا کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں کہ اللہ کا کلمہ داخل نہ ہو جائے حضرتِ مقیاد کہتے ہیں پھر میں نے اپنے دل میں کہا وَيَكُونَ الدِّينَ كُلَّهُ لِلَّهِ یہ جو سورہ انفعال میں الفاظ آئے ہیں دین کل کا کل اللہ کیلئے ہو جائے تر تو یہ ہو جائے گا اس خوشتمری کو سامنے رکھئے حضور کا مقصدِ بیسر غلبہِ دین بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لئے ہے تکمیل اس وقت ہوگی جب پورے عالم انسانیت پر دین کا غلبہ ہو جائے جیسے چودہ سو مرس قبر عرب میں ہو گیا تھا اور یہ ہو کر رہے گا اس کی خبر پانچ انوار کے انوار سے حضور نے دی اس کے گلوبل ہونے کی حضور نے دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہمیشہ کہ وہ ہو گا اور آج دنیا ادھر جا رہی ہے اور دنیا کو ہے پھر مار کہے روح و بدل پیش تہزیم نے پھر اپنے دلندوں کو اُبھارا اللہ کو پابر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا امریکہ مشینوں کے بل پر کھڑا ہوا ہے اس کی تہزیم ختم ہو چکی وہ جو اقبال نے سو سال پہ نے کہا تھا نجارِ مغرب کے رہنے والوں خدا کی بسنی دکار نہیں ہے کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم آیار ہوگا تمہاری تہزیم اپنے خنجر سے آپ ہی خود خوشی کرے گی جو شاقِ نازل پہ آشیانہ بنے گا ناپائدار ہوگا اور آج کیا ہوا ہے وہاں صدرِ امریکہ فرماتا ہے جو اس کا آخری سٹیٹ آف دی یونین ایڈریس تھا آخری القریب امریکی قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمیز ہوگی اس کی الفاظ کیا ہیں بارن ویڈاؤٹ اینی ویڈ ناک کوئی شادی کا بندل نہیں ہے ماں باپ کے در بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو آپ کیا کہتے ہیں حرامی اب لوگوں کی اکثریت تو پتہ ہی نہیں ہمارا باپ کون تھا جانتے ہیں نتیجہ یہ نکلا ہے بالفعل کہ مجھے سکول میں داخلے کے لیے فارم کا بھی آپ نے پرکیا ہوگا اپنے بچے کے لیے لے گئے آپ اس کا نام یہ ہے اس کے باپ کا نام یہ ہے اس کی پیدائش یہ ہے اس کا یہ ہے اب وہاں باپ کا خانہ ہی نکال دیا اسے پتہ ہی نہیں ماں کا نام لگتا یہ تحذیب ہوں کی بارال دنیا ایک بہت بڑے تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے اب میں اس سے اگلی بات جو کہنا چاہتا ہوں اس کیلئے پہلے سے معذرت کرلوں خوشخبری میں نے دی ہے تو بدخبری بھی مجھے دے دی اس عالمی غلبہ اسلام سے پہلے ابھی امت مسلمہ کی بہت بٹائی ہونی ہے بہت بڑھائی ہونی ہے بہت بڑھائی یہ میں نہیں کہہ رہا حضور نے کہا ہے کتاب المراہم حادث کی کتابوں کے آخیر میں یہ چار ابواب جو آتے ہیں ان کو آپ دو پہ علماء بھی نہیں پڑھتے اس لیے کہ ان سے کوئی فقی بسلا تو نکلتا نہیں ان سے کوئی شریح حکم نہیں نکلتا وہ تو پیشنگ ہوئیا ہے کتاب الفتر کیسے کیسے فتنیں اٹھے گئے کتاب المراہم کیسے کیسے جنگی ہوگی کتاب و اشناطی شاہ قیامت کی علامات کیا ہوگی کتاب و علامات کی قیامت کیا ہوگی ان اب وہ آپ کو پڑھئے تو آپ کو معلوم ہوگا اس دور کے آدھے سے پہلے ابھی امت مسلمہ پر اللہ کے عذاب کے بہت سخت کوڑے پڑھیں معافی چاہتا اگر رسولوں کی شان یہ تھی کہ وہ مشر بھی تھے اور نظیر بھی تھے تو میں بھی ایک ادنا علام انہی کام ہوں میں جو کہہ رہا ہوں قرآن حدیث سے کہہ رہا ہوں یہ عذاب کیوں آئے گا امت مسلمہ بحثیت مجموعی اللہ کے نکاح میں مجرم بہت بڑی مجرم کیوں ایک انچ زمین دنیا میں نہیں دکھا سکتی جہاں اللہ کا دین قائم ہو یہ مذہب ہے مسکدیں ہیں حج ہیں اور عمریں ہیں یہ مذہب ہے دین کہاں ہے اللہ کا نظام کہاں ہے دین حق کہاں ہے وہ نظام عدل کہاں ہے وہ نظام سیاست کہاں ہے وہ قانون شریعت کہاں ہے آپ کی ساری معیشت سود کے اوپر ہے اور سود سے زیادہ بڑا گھناولہ جنب کوئی نہیں سود سے زیادہ بڑا گھناولہ گناہ کوئی نہیں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اَرْرِبَا سَبْعُونَ اَجُزَن یا حُوبَن دو حدیث ہیں یہ ربا کے ستر حصے ہیں یا ستر گناہ ہیں ستر گناہ ہیں جن میں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں ستر گناہ ایسا روحہ ان میں سب سے چھوٹا اس کے بساوی ہے این کے رجل امہو کہ کوشت اپنی ماں سے جنا کرے سننے ابھی دعوت کی روایت ہے سننے دیجئے پڑھ دیجئے سارا نظام آپ کا کھاں ہے تجارت ہو تو اس پر ہے ذراعت ہو تو اس پر ہے میج لیا تھا تو سودی قرضے پہ لیا تھا اس کے بعد جو اس کے لیے کھان خریدی تھی سودے قرضے پہ خریدی تھی پیسٹسائز قریدے تھے سودی قرضے پہ خریدے تھے اس کے بعد اگر کوئی ہارویسٹر لیا ہے کوئی آن لیا ٹریکٹر لیا تو سودی قرضے سود ہر دانے گندم میں سود ہے کوئی شخص بچا ہوا میں بچا ہوا نہ بچے ہوں کوئی بچا ہوا ہے چارہ کاروبار ساری سمد و حرفت ساری حکومت پوری حکومت پوری قوم سود کے اندر چکڑی ہوئی ایک ایک شخص کہاں ہے اسلام آپ میری بات سمجھ لیجئے اسلام کے دو حصے کر لیجئے اسلام بطور مذہب اسلام بطور دین اور یہ تو آپ قرآن پڑھتے ہیں پورے قرآن میں مذہب کا نستو آیا ہی نہیں ہے حدیث کے ذخیرے میں بھی میری امکان میرے معلومات کے حد تک آئی نہیں ہے یہ مذہب تو ہمارے میں استعمال ہوتا تھا فقہوں کے لیے مذہب حنفی مذہب مالکی مذہب شافعی مذہب حملی اب ایک مذہب سلفی اہلِ حدیث حضرات کا ہو گیا ہے مذہب ظاہری بعد مذہب جعفری یہ فقہوں کے لیے تھا گیا مذہب کیا ہے مذہب کا نام تین چیزوں کا مجبوع مذہب ہے کچھ اقائد کچھ عبادات کچھ رسومات بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے اخلیتہ کریں گے کوئی فوت ہوگا تو کیا کریں گے جنادہ پڑھائیں گے کفن دفن کریں گے شادی ہوگی تو کیا کریں گے اجاب و قبول ہوگا مریبہ ہوگا یہ یہ رسومات ہیں دین یہ نہیں ہے دین ہے اللہ کا دین اللہ کا نظام اللہ کا قانون مَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَانْزِ اللَّهُ فَأَوْلَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ جو اللہ کی اتعاری شریعت کے مطابق فرشلہ نہ کریں وہی تو کافر ہیں مَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَانْزِ اللَّهُ فَأَوْلَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ مَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَانْزِ اللَّهُ فَأَوْلَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ مَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَانْزِ اللَّهُ فَأَوْلَائِكَهُمُ الْكَافِرُ فَأَوْلَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ تین فتویں ہیں اس مفتی آگوں کے جو ہماری اتعاری و شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں وہی تو مشرق ہیں وہی تو فاسق کے ناہنجار ہیں باغی یہ ہے امت مسلمات حال اب سعودی عرب پیسے پیسے چل رہا تھا اب آگے بڑھ رہا ہے بڑھ سے نو سی لے کر آئے ہیں تو اسے بادشاہ منا گیا ہے امریکہ کے علاہ بکے ہوئے سول اور وہی کیا سب ہمارا وہ شخص خبیص جو ہمیں جنگ میں امریکہ کی آلہ ایکار بنا کر دخوا ہو گیا یہاں سے اور اس کے نتیجے میں آج ہمارے ہاں ساری بندمنی ہے یہ کیوں ہو رہا ہے جنگ تو امریکہ کی ہے آج ہمیں بابر گرا دیا گیا ہماری جنگ ہے یہ امریکہ کی سب سے بڑی کابیابی ہے ہماری جنگ کیسے ہے بھائی یہ جنگ دوہزار ایک میں شروع ہوئی تھی سب سے پہلے حملہ افغانستان پر کیا گیا تھا ہم سے بدل مانگی تھی کہ ہماری مدد نہیں کرو گے تو ہمارے دشمن ہو تو جنگ ان کی تھی کہ ہماری تھی ہماری جنگ ہوتی تو ہم بدل مانگتے ہیں اسی سے نہ کوئی جرم ثابت تھا اسامہ کا نہ کوئی جرم ثابت تھا تعلیمان کا جرم ایک ہی ہوا تھا کہ کچھ شریعت محمدی نمائی ہو رہی تھی اس کی برکات کا ظہور ہو رہا تھا نوے فیصد عراق کے اندر عمن قائم ہو گیا یہ بات کہی اقبال نے انیس سو چھتیس میں ان کی آخری نظم میں سے ہے ابلیس کی وجہ سے شورا اس میں ابلیس کہتا ہے کہ نہ مجھے جمہوریت سے کوئی ڈر ہے میرا اپنا بنایا ہوا نظام ہے وہی شیطانی نظام ہے یہ اپنے خود شاہی کو پینایا جمہوری لباس جب درہ آدم ہوا ہے خود سناس و خندگر نہ اشتراکیت سے مجھے کوئی ڈر ہے کب ڈرہ سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچا گرد یہ پریشہ روزگار آشفتہ بہد آشفتہ ہو ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس صبت سے ہے اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرزو اس کے انگارے اوپر سے اس کے پر راکھ آگئی ہے نظر نہیں آرہا اندر آنگ دیکھ رہی ہے ان کے دلوں کے اندر آنگ دیکھ رہی ہے اصلِ حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارہ شہرِ پیغمبر کہیں وہ شہرِ پیغمبر اوپر کر افغانستان میں سامنے آرہا ہے بلینز اف ڈالرز جو ہے امریکہ دیتا ہے افغانستان میں افیون کی کاش بد نہیں ہوتی اور ملا عمر کا ایک حکم اور کاش زیرو ہو گئی انہوں نے کہا یہ تو ہمارے لیے انتہائی بڑا خطنہ ہے یہ نظام اگر ظاہر ہو گیا دنیا پر اگر یہ ابھی کلی ہے کھل گئی پھول بن گئی تو کیا ہوگا یہ شہترین ختم ہو جائے گی اس لیے تہس تہس کیا افغانستان وہ جنگ ہے اب وہاں سے جو لوگ بھاگ کر آ گئے تھے ہماری قبائلی لقو میں آ کر آباد ہو گئے کیونکہ خود امریکہ لے کر آیا تھا انہیں جب روسیہ خلاف جنگ ہو رہی تھی تو جہاد 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 کا غلغلہ بلد کر کے یہ اسامہ ابن لادل خود امریکہ کا ایجنٹ تھا اس وقت عمر عبد الرحمان امریکہ کا ایجنٹ تھا ایک اور عبد الرحمان ایجنٹ کس کا بھی رہی تھے عبدالعظام یعنی وہ لے کر آ رہے تھے مسلمانوں کو مجاہدین کو وہ خروض کے ساتھ کام کر رہے تھے کہ یہاں اسلام آئے گا اس جہاد کے نتیجے میں اسلامی ریاستوں کاری ہوگی اسلام کا غلبہ ہو جائے گا آؤ 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 امریکہ نے اپنا کام نکلوایا اپنے دشمن کا تحسنش کر آیا پھر بھاگ گیا اور اب ان کے خلاف اور ہمارے لوگوں نے پکڑ پکڑ کر لوگ لیے ہیں پیسے کمائے ہیں عرب عرب ڈالر لیے ہیں کہ سر کی قلیمت کہاں گئی وہ جو آئی تھی کہاں گئی وہ واپس اپنی کی بینکو پہ پہنچتی ہوئی یہ توفان ہے اس وقت جو ہمارے سر پر کھڑا ہے تو میں نے کیا بات کہی ہے نوٹ کر لیجئے ہم بحثیت مجبوری اللہ کے مجرم ہیں باغی ہیں کیوں ہم نے کلونیلزم سے آزاد ہونے کے بعد جب تک انریس چانم کہتے ہیں ہم کیا کریں ہم تو مجبور ہیں کہیں فرانسیسیوں کی حکومت تھی کہیں وللدیزیوں کی تھی کہیں ہسپانویوں کی تھی کہیں اطالویوں کی تھی کیا کریں جب وہ سارا پردہ ہٹا دیا کسی ملک نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا اللہ کی طرف رخ نہیں کیا کسی نے رخ کیا ماسکوں کی طرف جمال عبدالناصر ہو یا وہ جو شام کا ہوتا تھا حافظ الاسد ان کا کدھر تا قبلہ ماسکوں اور یا باقی سم کا واشنٹن ہم مجرم ہیں اب ان مجرموں میں بھی ایک درہ تجزیہ کرتا پڑے گا کون زیادہ بڑا مجرم ہے یہ جو ہماری کوئی ڈیڑھ سو ارب ڈیڑھ سو کروڑ ڈیڑھ ارب مسلمان ہیں ان کا تجزیہ کر دیجئے تیس کروڑ کے قریب ارب ہیں یہ امیین جن کا حضور نے کہا تھا تمہاری طرف خاص طور پر بھیجا گیا ہوں انیلہ رسول اللہ علیکم خاص سوطن ان کو کتنا بڑا مقام ملا کہ محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ رتبہ بلند ملا جس کو بھی خاشمی تھے کے نہیں تھے کرسی تھے کے نہیں تھے اور نمبر دو ان کی زبان میں اللہ کا کلام ہے ہم تو کیسے پڑھیں اللہ کا کلام عربی سیکھیں گرہمر سیکھیں گردانے رٹے چٹائی توڑ تحریم حاصل کریں تو قرآن پڑھیں ان کی تو مادری زبان میں ہے پھر انہوں نے امام نہیں بنایا تو سب سے بڑے مجرم وہ ہیں باقی جو ایک سو بیس کروڑ ہیں ان میں نمبر دو ٹاپ کا بجری مسلمانہ میں پاکستان میں چوائی تم نے ایک ملک کی تخصیم کرائی ہم سے دعائیں کی تھی کہ اللہ انگریز کی غلامی سے نکال پر ہمیں ہندو کی غلامی محمد دے دیں اللہ ہمیں ایک آزاد ملک دے دیں اللہ تیرے دین کا بول بارا کریں گے تیرے دین کے نمولہ بھی کھائیں گے دنیا کو یہ علامہ اقبال کا خواب تھا جو انیس سو تیس میں انہوں نے دیکھا تھا ایک تو یہ کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد اسلامی ریاست قائم ہوگی آزاد مسلمان ریاست وہ تو ستنہ سال کے بعد جو گئے یہ سنتیس کا خوابہ تھا سنتاریس میں خواب ہو گئی دوسرے یہ کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو داغ دھبے عرب ملوکیت عرب امپیرلزم شہنشائیت کے دور میں آ گئے تھے اب دنیا تو دیکھتی ہے نا منومیہ کے دور کیسا تھا آخر ہماری تاریخی کا داغ ہے نا واقعہ کربلا کس کا داغ ہے واقعہ کس کی تاریخ کا داغ ہے ہماری چہرے کا داغ ہے نا تاریخ تو ہماری ہے ہم یہ چہرے پر اسلام کے چہرے سے یہ داغ دبے دھو کر اصل اسلام اور اس کا اہد حاضر کے تقاضر کے مطابق ایک نظام قائم کر کے دنیا کو نکھائیں گے ایک مثال ہوگی اور قائد ادم نے کہا تھا یہ ایک روشنی کا بینار ہوگا ہم نے اللہ سے وعد اللہ نے کہا ٹھیک ہے لو سورہ عراف میں ذکر ہے حضرت موسیٰ کی آمد کے بعد کہا تھا بنی اسرائیل نے اے موسیٰ ہم پر تو تمہارے آنے سے پہنے بھی ظلم ہو رہا تھا اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہو رہا ہے تمہارے آنے سے ہمیں تو کوئی فاطل ہوا نہیں سورہ عراف میں ان کا قول ہے اصارم وکم این یحلک عدو وکم وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِيْلْأَرْضِ فَيَنْزُرَ كَيْفَتْ عَمَلُونَ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو حلا کر دے پھر عونز اور لاولشکر کو غرق کریں تمہیں دنیا میں حکومت دے پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو اللہ نے ہمارے دشمن کو قطع کیا ہے گاندھی کے لیے یہ موت سے کم بات نہیں تھی کانگلس کے لیے یہ موت سے کم بات نہیں تھی بھارک ماتا کے ٹکنے کچھ دنوں پہلے گاندھی نے کہا تھا میری ڈلاش کے اوپر پاکستان بن سکتا ہے بنا کیسے بن گیا تو اللہ کا فیصلہ ہے یہ بوجزہ تھا رمضان المبارکی ستائیسویں شب کو نازل ہوا یہ جو رات نزول قرآن کی ہے وہی رات نزول پاکستان کی ہے بوجزہ تھا لیکن تم نے تو بحل بنائے ہیں تم نے دنیا بنائی ہے تم نے موٹر وے بنا لی ہے خبارہ دین کہاں ہے خبارہ دین کہاں ہے نمبر دو مجرم ہم باقی نمبر تین پہ جائیں گے آپ نوٹ کر لیجئے یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب الملاحم میں پڑھئے بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے سروں پر تنہ ہوگا ہے بدتری ایسی جنگ ہونی ہے جس کو کہ میں بھی آپ کو قواہی پیش کر دوں گا جسے کہا گیا ہے کہ لاس کروسیڈ مجھ نے بھی کروسیڈ کا لص بول دیا تھا پھر واپس لیا اس نے نکل جاتی ہے جس کے موں سے سچی بات مستی میں فقیح مستعد بین سے وہ رندے بادخار اچھا کروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا یہ کروسیڈ اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا گریٹر اسرائیل بنے گا یہ عراق شان اردن سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ ترکی کا جنوبی علاقہ مصر کا سیرائے سینہ اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا ذرخیص ترین دلٹا آف نائل یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائیں گی اس کو حدیث میں کہا گیا عیسائی اسی علم لے کر اے مسلمانوں تم پر ہم نہ آور ہوں گے اور ہر علم کے نیچے مارہ آزار فوج ہوگی ساڑھے نو لاکھ فوج یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیز سے اب کس لیے تمہارا وہ دشمل تو ختم ہو گیا اب ہمیں اسلامی فنڈمنٹلزم سے دمٹنا ہے وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے اب اسلام امر سکتا ہے مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگئے اوپر خاکستر آگیا ہے تو پہ اٹھانا بیٹھنا یہ یہ اندر تو انگارہ ہے اوپر سے ناکھ ہے اسے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر اور بوچھ نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیا سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں اور بہران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیا کا خیال کیسے آگیا ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں اب ہم تو بھول گئے وہ تو پانچ سو برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے عرض فلسطین پر یہودی کا اگر حق ہسپانیا پر حق نہیں کیوں اہلِ عرب کا ہسپانیا میں تو آٹھ سو سال حکومت کی مسلمانوں نے اور ابھی پانچ سو برس ہی گزرے ہیں نا یہودی تو عرض مقدس سے دو ہزار سال لکھا لے گئے انہیں ناکی آباد کیا گیا عربوں کے سینے میں خنجر بھوم کیا گیا کوئی چھوٹا سمول ہے جو چاہتا کرتا کوئی پوچھنے والا نہیں امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے وہ ایسے کرتا ہے اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر سو بیٹے ہوں گے تو نانوے ختم ہو جائیں گے ایک بچے گا یہ حدیث ہے حدیث ہے صحیح اور آپ نے فرمایا وَيْنُ لِلْعَرَبُ مِنْ شَرْلِنْ قَدِبْ قَرَبُ عربوں کے لئے حلاقت ہے عربوں کے لئے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکے ہیں اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا ہے دبائی جا کر دیکھئے بدترین مغربی معاشرہ جو ہے دبائی کے اندر ہم نے قائم کر کے لکھا دی اب سعودی عرب اس طرح سنبر بڑھ رہا ہے اور اس کے بعد نمبر دو پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں لیکن میں اس کے پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے اس میں تو احادیث صحیح ہو جی اگرچہ اس کے بعد پانسہ پلٹے گا پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا اور وہ گریٹر ازرائیل گریٹر گریویارڈ بنے گا یہودیوں کا ایک ایک یہودی تتل ہوگا اور تفن ہوگا یہ بات میں ہونا ہے میں پہلی بات برس کر رہا ہوں وہ پانسہ پلٹے گا جو پلٹے گا ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے جس بلحمت العظمہ کہا حضور نے جسے آرم اگر ڈان کہتے ہیں عیسائی آرم اگر ڈان کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے آپ دکشوری میں مانی کیا لکھا ہے اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کی دربیان بہت بڑی جنگ ہوگی آرم اگر ڈان اسے کہتے ہیں عربی میں اور آرم اگر ڈان اسے کہتے ہیں انگریزی کے اندر اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے جو اس میں کہ مقاشفات یوہنہ ریولیشنز آف سینٹ جان یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ اور زیادہ دور نہیں ہے آیا چاہتا ہے اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنسرویٹیوز ہیں نیو کنسرویٹیوز ان کا پانچ نکاتی ایجندہ ہے متفقل ہے جس کے تحت کی جنگ خلیبی شروع کی گئی ہے تو سن لیجے آپ آرم اگڈون نمبر ایک گریٹر ازرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر دو مسجد اقصہ اور قبط سغرہ کو گرانا نمبر تین وہاں تھرڈ ٹیمپل وہ مسجد جو حضرت سلمان نے بنائی تھی ایک ہزار قبل مسیح میں پھر برباد کی تھی نیبوکن نظر نے دوبارہ بنائی گئی پھر دوبارہ ختم ہوئی سن ستر عیسوی عمر تک گری پڑی ہے ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے ستر عیسوی سے لے کر آل تک ایک دیوار ہے ویلنگ وال جہاں جاتے ہیں روتے ہیں پریٹر دہم آتم کرتے ہیں وہاں وہ بڑے گا تھرڈ ٹیمپل اور نمبر چار اس میں لاکر رکھا جائے گا تخت حضرت دعوت کا یہ تخت کہاں ہے اس وقت یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے اس میں رکھا ہوا ہے ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت دعوت کی تاج کوشی ہوئی پھر حضرت سلیمان کی ہوئی پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا حیکل مسجد اقصہ بہا رہا وہ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج کوشی ہوتی تھی سن ستر میں ٹائٹس نے گرایا اسے حیکل کو وہ پتھر لے گیا وہاں سے روم گیا روم سے آرلینڈ گیا آرلینڈ سے سکوٹلینڈ آیا سکوٹلینڈ سے انگلینڈ آیا اور اب وہ رکھا ہوا ہے چودویں صدی عیسوی سے آج تک وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا ایک کرسی کی سیٹ میں اسے منا دیا گیا ہے تاستی شکل میں اب اگریزوں میں کوئی ملکہ ہو کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پہشی ہوتی ہے اس میں ہوتی ہے یہ لاکر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل میں اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحہ آئے گا جو مسیح دجان ہوگا عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئے گی وہ ہمارا بھی خیال حضرت عیسیٰ آئیں گی علیہ السلام بارہ یہ تو بات کی بات ہے اس وقت جو عرض کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عزام اور پاکستان کا معاملہ البتہ یہ ہے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہنگنگ ان دی بیلنس ہو سکتا اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے ہو سکتا اگرچہ اس کی کوئی شرائط ہوگی چمل کے مالک اگر بنا لیں موافق اپنا شعار اب بھی چمل میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمل سے روٹھی بہار اب بھی ہو سکتا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے موجدانہ طور پر ہمیں ملک دیا ہم نے اللہ سے بقیدی کی بادہ خلافی کی غدداری کی نازہ سوضہ دی جائے اور ہم سے یہ ملک چین لیا جائے it's just possible دور نہ سمجھیں اور انہونی بات نہ سمجھیں جو گھراؤ ہو رہا ہے آپ کا آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور برشتر میں بارت فورسز بارتی فورسز گدوں کی طرح بیٹھے بھی انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈی سٹیبلائز ہو جائے یہاں اور بد امنی ہو جائے اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے ہیں دو دل پہلے کہ دھماکہ میں سہ کیا ہے وہ ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں وہ جانے بچی ہیں جو ہماری ایکیڈوی کا حشر ہوگا میں آپ کو نہیں بتا سکتا یہ سارا کیوں ہو رہا ہے تاکہ یہاں بد امنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں مشرد سے بھارتی فورسز آ جائیں اور ہمارے ایٹمی دانک توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے یہ ان کا نقشہ ہے ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے ہوگا وہ جو اللہ چاہے لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر بنحسن ہے یہاں انقلاب برپا کرو یہاں اسلام لاؤ اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب صحابہ نے چانے دی تھی کتنی تکلیریں اٹھائی تھی بارہ برس تک مکی دور کے اندر بانشہ درویشی درساد و دم آدم زن جو پختہ شبی خدرہ برسلطنت جمزن یومِ طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یومِ اہد سے زیادہ سختی بھی آپر کبھی آئی یومِ اہد پر کیا ہوا تھا تلوار کا وار پڑا تھا آپ سے چہرہ ببارک یہ جو رخصار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے اوپر خود کی دو کڑیاں تھی وہ اس پہ گھس گئی دو زندہ نے مبارک شہید ہوئے وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنی دانتوں سے پکڑ کر کچھنے کی کوشش کی دانت نکل گئے وہ نہیں نکلی کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ آیا اتنا خون گیا ہے کہ آپ بیش ہو گئے گر گئے اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا شادت ہو گئی یہ صحیرت کا بھی پڑھی ہے حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا یعب تائف میں جو آپ کی چاہتی بچی تھی انہیں کیا پٹک چاہ ہو رہا ہے حضور کے ساتھ تین دن تک حضور مکہ کی گلیاں اور وہاں کے اوباشنوں پتھراؤں کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے یہی دنیا بھی سہارہ تھا خاندانی سہارہ تھا ابو طالب کے ذریعے اور گھر میں ایک جلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی وہ بھی ان کا بھی انتقال ہو گئے آپ نے کہا یہ عام الحضن ہے اب تو بنو اب تو سب کو تیہ ہو گیا قرآش کو کہ آپ جیسے قتل کر دو کسی لئے آپ گئے تائف شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے مجھ پر تو میں اپنا برکس جذر شفٹ کر دوں تینوں سے ملے ہیں تینوں نے وہ جواب دیئے نکل جاؤے ہیں میں تمہارے ساتھ بات نہیں کرنے کو تیار دیں اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لئے دیکھو جاؤ میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے میں بیزدہ ہی کر بھیجوڑ واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا جاؤ 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 یہ سلوک محبت کے ساتھ ملا اور پھر چھوکروں کو سٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں اشارہ کیا ہے خبر لو ان کی پتھرہ ہو رہا ہے ساتھ کوئی نہیں ایک آدمی صرف زید ابنہ حرصہ ہے اب سامنے سے پتھر آ رہے تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں دھال بنتے ہیں مجھے لے کہ پتھر رضو کنے رہے ہیں آپ پیچھے سے آ رہے ہیں چاروں طرف سے تو ڈھال نہیں بن سکتا ہے جسم لہولوہاں خون جاکہ جوتیوں میں جم گیا ہے جوتیوں ہوتا نہیں دی پھر وہاں سباب سے پچھے دعا مانگی ہے اللہمہ علیکہ اشکو زوفا قوتی و قلت حیلتی و حوانی علم محاص اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے قوت کی کمی کا اپنے وسائل کی کمی کا اور جو ذلت و خاری ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے اے اللہ مل تکے لو نہیں میرے کس کے حوالے کر دیا ہے اے اللہ بعیدی یہ تجاہ ہوں نہیں یہ میرے اوپر حجوم کر کے آجے حملہ کریں اور اے آدمی ملکتا عمرے یا دشمن کے حوالے میں رہا معاملہ کیا ہے جو جائے گردے وہ لیکن پھر عبدیت غالب آتی ہے اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پڑھا رہے سر تخزیم خم ہے جو مزاجے یار میں آئے مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض تو نہیں ہوگی ہے یہ تکریفیں چیلی ہیں سیکنوں صحابہ نے جانوں کا نظامہ پیش کیا ہے احضاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے اور ان فاقوں کی حالت میں خندق شد کھوڑنے کا حکم ملا ہے لوگوں کی کمریں دھوری ہو رہی ہیں پتھر بانے ہیں اپنے پیٹوں سے اپنے چادروں کے ساتھ کس کر کبر دھوری نہ ہو جائے اور جب صحابہ خدا نے چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں نَعْلُ الَّذِينَ بَایَعُوا مَحَمَّدًا عَلَى الْجِحَادِ مَا بَقِينَا عَبَدًا اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةً صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیٹھی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جر تک جان میں جان جان نکل جائے تو بات اور جان ہے جاہے ابھی بھوگ سے کمر دوری ہوئی جارہی جان تو ہے اور ایک طواہ کہتے تھے اللہمَ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةً اللہ عَيْشُ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور حضور فرماتے تھے حضور کے بیٹھے ہو رہی تھے گاؤت کیا لگا کر پسر اٹھا اٹھا کر خندق مجھ سے نہیں جا کر باہر ٹھیک رہے تھے جب صحابہ کہتے ہیں اللہمَ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةً حضور فرما رہے ہیں فَقْفَرِ الْعَنْسَارَ وَالْمُحَاجِرَةً اے اللہِ الْعَنْسَارَ وَالْمُحَاجِرَةً پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے حضور اب یہ فاقہ ناقب برداشت ہو گیا ہے دیکھئے ہم نے یہ پتھر بان دے ہوئے اپنی کی پیٹوں کے ساتھ حضور نے کرتہ اٹھا کر دکھایا وہاں دو پتھر بان دے ہو یہ ہے سیرت النبی آپ کس چیز کو سیرت النبی سمجھتے ہیں بہرحال اس موضوع پر میری یہ کتاب ہے منحج انقلاب نبوی کہ انقلاب کیسے آیا چاہا اگر دل میں ذرا بھی آرزو پردہ ہو گئی ہو کہ اللہ قبول کر لے مجھے بھی مجھے قبول کر لے اس کام کے لئے تو وہ کتابہ آپ کے لئے مسک اس کا پڑھنا وہ جو ہمارے مکتبے نے شائع کی ہوئی ہے اچھے سفید کاغذ پر وہ تو دو سو روپے کی ہے لیکن ہمارے تنظیم کے طرح سے تاکہ کم استطاعت وارے لوگ بھی استفادہ کر سکے وہ ستر روپے کی قیمت وہ شاید وہ پچاس ہی میں آپ کو مل جائے وہ یہاں مل جائے گی بات پڑھئی ہے خدا کیوں وہ سیرت اس میں آپ کو ملے گی سیرت ان جنوسوں میں نہیں ہے سیرت ان جنوسوں کی محفلوں میں نہیں ہے سیرت ان ناکوں کی اندر نہیں کہاں ہیں کسی نے یہ واقعات آپ کو بتائے بنحج انقلاب نبی پھر پانچ چھوٹی کتابوں پر ایک سیٹ میں آپ کے لئے بنا کر لے کر آیا ہو وہ بہت تھوڑی تعداد میں آج جمعہ کے اندر بہت تھوڑی تعداد میں رہ گیا حب رسول کے تقادے کیا ہے سوچا کمی نہیں ہمارے حضور سے تعلقی بنیادیں کیا ہیں سوچا کمی رسول کامل بارہ تقریریں میری ہیں جو پاکستان ٹیلی ویجن پر ہوئی تھی انیس سو اکاسی میں ربیو الامل کے بارہ دنوں میں ایک ایک تقریر ہو اس یہ کتاب باہر اور آج کے دور میں خاص طور پر جہاد جہادی سے کہتے ہیں جہاد کی حقیقت کیا ہے حقیقت جہاد اور یہ جو انقلاب کا پروسس ہے اس کا اختصار کے ساتھ رسول انقلاب کا طریق انقلاب کیا تھا یہ پانس کتابوں کا ایک سیٹھ جو ہے وہ ڈیڑھ سو روپے کا باہر مل جائے گا آپ یہ نہ چاہیں پڑھیں سنیں سمجھیں جو کچھ ہم حضور سے محبت کے جو اظہار کا رہجی طریقے سے کر رہے ہیں اس سے ہمارا تعلق ثابت ہو رہا ہے حضور سے اب میں یہاں آپ کو اختصار سے بیان کرتا ہوں حضور کا طریق انقلاب کیا تھا اختصار کے ساتھ تفصیل سے ان کتابوں میں دیکھئے نمبر ایک دعوت ایمان بذریہ قرآن یتنو علیہم آیات ہی آج جمعہ میں میں نے اسی آیت پر تقریر کی ہے تلابت آیات قرآن پڑھ کے سناو قرآن پڑھ کے سناو اس قرآن کے ذریعے سے دلوں میں ایمان پیدا ہوگا یقین والا ایمان دیکھئے برا نہ مانے مغالطے میں نہ رہیے میرے اور آپ کے دلوں میں ایمان نہیں ہے عقیدہ ہے عقیدہ ہے مالدین سے بلا ہے یقین والا ایمان کہاں ہے اپنے گریبان میں جھانتیے اللہ آپ کو توفیر دے کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ مجھے مرنے کے بعد نہیں اٹھنا ہے کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے پیٹولی اپنے دلوں کو اگر یقین ہوتا کہ اللہ کا کلام ہے تو آپ اس کو سمجھنے کے لئے عربی بھی نہ سیکھ سکتے انگریزی آپ پڑھیں اور پڑھیں آپ نے ایسی کہ انگریزوں کو پڑھا دے چاہی نہیں کیا پی ایج ڈیز کر رہے ہیں کون کون سے فنون نہیں سیکھے ڈاکٹر اتنی عربی نہیں سیکھی تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا یقین تھا میری کتاب پر اللہ پوچھے گا تمہارا سلوک کیا تھا میری کتاب کے ساتھ تم نے پڑھا اس کو سمجھا اسے اسے سمجھنے کے لئے عربی سیکھی تو تم جھوٹ موڑ رہے ہیں تمہارا کوئی ایمان نہیں تھا میری کتاب جنہوں نے سوج کو اپنے پورے نظام کی جمجھڑ بریاد بنایا ہو ان کا ایمان کوئی ہے اللہ پر حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حرام کسی شیئے کو اپنے لئے حلال کر لیا اس کا کوئی ایمان نہیں دوبارہ آج بھی کرنا ہے تو دوبارہ ایمان پیدا کرنا ہوگا ایمان عقیدہ نہیں ایمان صرف لف لف سرمیس نہیں اقلارم باللسان نہیں تصدیقم بالقلب جو لوگ آئے جن کے دلوں میں ایمان پیدا ہوا تو ان کے تسکیہ دیا تطہیر فکر تسکیہ قلب تجلیہ روح تسکیہ لفظ اندر کا باطن تھو دیا قرآن کیوں بجان در رفت جان دیگر شمد جان شد دیگر شد جان دیگر شمد یہ قرآن جب کسی انسان کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر کے مکمل اوور ہالنگ مکمل صفائی دماغ کی صفائی غلط نظریات سے دل کی صفائی غلط نیتوں سے غلط ارادوں سے ممبر تین جمع کرو طاقت بناو بیعت کے دریئے سے حضرت عبادہ ابن ثابت سرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفقن علیہ روایت ہے مسلم شریف بخاری شریف دونوں کی ہم نے بیعت کی تھی ادا کے رسول سے علیہ سمع والطاعت جو حکم دے گے مانیں گے اطاعت کریں گے فی العسرے والیسرے چاہے آسانی ہو چاہے مشکل ہو فی البشن منشد والمک رہے چاہے طبیعت امادہ ہوں چاہے اپنے طبیعتوں پر جمر کرنا پڑے وَعَلَى آثَرَتِنَ عَلَيْنَا اور اس پر چاہے ہمارے علاوہ کسی کو آپ ترجیح دے دیں ہم پر امیر بنا دیں ہم یہ نہیں کہیں گے یہ نووارد ہے اور آج آپ اس کو ہم پر امیر بنا رہے ہیں ہم آپ کے پرانے جالی سار نہیں اٹھل بی اور پرررگیٹیو آپ کا ایسی آر ہوگا جسی طرح ہے امیر بنا دیں فَعَلَىٰ لُنَازَ الْأَمْرَحْلَهُ اور جنہیں امیر بنائیں گے ان سے جھگڑیں گے نہیں فَعَلَىٰ نَقُلَ بِالْحَقِ اِنَ مَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَتَ الْأَمْرَحْلَ ہاں جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے ضرور مشورہ ضرور دیں گے کسی کے روب سے کسی کے طرح سے استحضاء کے خوف سے ہم اپنی زبان بندی کریں یہ بیعت تھی جو حضور نے صحابہ سے دیئے اور یہ متفق ان علیہ روایت ہے آج رونے کا مقام نہیں ہے کوئی ملزبی جماعت کس منیات پر قائم نہیں ہے سوائے تنظیب اسلامی کتنی لمبی حدیث کمپلیٹ کونسٹیوشن افر اسلامی ریولیشنری پارٹی حضم اللہ کی مکمل جو ہے اسات موجود ہے بیعت ویعت تو قرآن و زمانے کی باتیں ہیں آج تو اور طرح کی جماعتیں بنتی ہیں چوتھا مرالہ کیا تھا جب تک طاقت کافی اندہ ہو تمہیں ستائیں تمہار کھاؤ جوابی کاروائی کوئی نہ کرنا ابھی تمہاری تازہات بہت کم ہے اگر تم وائلنٹ ہو جاؤ گے ختم کر دیے جاؤ گے کچل دیے جاؤ گے چاہے وہ تمہارے ٹکڑے کر دیں کوئی جوابی کاروائی نہیں خباب الانرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو اہم ہے آج میں جمعہ میں بھی سنا چکا ہوں گلایا گیا آؤ خباب آگئے ان کے دگاہوں کے سامنے دیکھتے ہوئے انگار زمین پر بشائے گئے اتارو کرتا اتارو کرتا لیٹ جاؤ 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 جھڑ گے خال جلی چربی پیگلی انگاریں تھنڈے گئے اب ایسا شخص سوچئے اگر اسے اجازت ہو تو دو چار کو مار کر بڑے گا مجھے روز کرنے چلے ہیں یہ زندہ کباب برانے چلے ہیں دیسپریٹ انسان ایک دو کو مار کر بڑتا ہے اجازت نہیں کفو ایدیہ کنگ آپ روکے رکھو یہ صیرت کی چیزیں یہ بوتی کہاں سے مریں گے آپ کو منحج انقراب نوی ضرور پڑھئے اعلی ایڈیشن لیجئے اللہ احمد دے سفید کاغذ مضبوط یہ چھپا ہوا ہے اس پر دیوز پیپر پر سستہ ہے بھارل بھوئے پڑھیں ان تو بھی لے گا البتہ جب تیار ہو گئے تعداد کافی ہو گئی تسکیہ ہو چکا ہے دل میں کوئی آرزو نہیں ہے سوائے اللہ کی نظہ اور آخرت کی فلاں کے چہادت ہے مقصود و مطلوب مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشاہی تب اب آخری مہرالہ شروع جنگ بارہ سال مکہ میں درویشی دعوت نصیحن تبلیل باز کوئی پاگل کہ گیا ٹھیک ہے سن لیا کسی نے گالی دی جواب میں دعائیں دی کسی نے پتھراو کیا جواب میں پھول پیش کی یہ درویشی 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 مدینہ میں آنے کے بعد صرف چھے مہینے آپ نے لیا ہے تین کام کیے مسجد نبی کی تعمیر مہاجر انسار بھائی بھائی معاخات اور نمبر تین یہودی تین قبیلے تھے انہیں جکڑ لیا ایک معاہدے کے درویشی ساتھ مدینہ اس کے بعد آپ نے چھاپا باردستے بھیجنے شروع کر دی جنگ حضور نے شروع کی ہے قرآش نے نہیں کی ہے یہ ہم مغربی پروپیگنڈے کے لیے کہتے رہے گی نہیں 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 ہم نے تو دفاعی جنگ لڑی تھی حضور نے دفاعی نہیں تھی حضور کا تو فرصد دین کو ناوید کرنا قائم کرنا اور باطل لظام کے سندار تو بیٹھے مکہ کے اندر فقاتلو اولیاء الکفر یہ جو اولیاء ہے احمد الکفر قاتلو احمد الکفر یہ سب کچھ بہرحال اس کے بعد جنگ شروع ہوئی ہے تو اوپر اپ اینڈ ڈاؤن کچھ ہوئے ہیں بدل میں اللہ نے بہت بڑی فتح دی یوم الفرقان عہد میں ڈسپلن کی تھوڑی سی کمزوری ہوئی تو اللہ نے سزا دی معاف نہیں کیا کنڈون نہیں کیا فتح ہو گئی تھی اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا پچاس تیر انداز جہاں کھڑے کہتے ہیں حضور نے یہاں سے ہرگز نہ ہلنا چاہے تم دیکھو کہ ہم سب قدل ہو گئے اور پرندے ہمارا گوشت نوچ نوچ کر کھارا ہے تب بھی یہاں سے نہیں اللہ لیکن وہاں کیا ہو گیا کہ وہ تو حضور نے شکست کی صلط میں کہا تھا نا یہ تو فتح ہو گئی ہے لیکن جو لوکل کمانڈر تھے وہ کہتے ہیں مت ہلو مت ہلو مت ہلو چھوڑکا چلے گئے پچاس میں سے پیتیس چلے گئے پندہ رہ گئے وہ خالد بن ولید کی وہ قابی آنکھ نے دیکھ لیا یا وہ مورچہ خالی ہے شکست ہو چکی تھی لیکن پھر کوہ اہد کا ٹکر لگا کر آ کر جب پیچھے سے حملہ کیا ہے ستر صحابہ شہید ہوئے اللہ تعالیٰ نبیوں سے بھی اور آپ علمیوں کے ساتھیوں سے بھی وہ معاملہ یہ کرتا ہے کہ پہلے خوب ٹھوک بیا کر دیکھتا ہے پٹکا ہے پٹکا ہے ایک دم نسرت نہیں آتا یومِ طائف کے بعد حضور کے لیے ذاتی طور پر نسرت آگئی کلائی میں سن چکا تھا دعا میں آپ کو سنا چکا ہوں پھر یہ ہوا ہے کہ جب آپ نکنے ہجرت کے لیے تو گھر کا اگر چیز محاصلہ تھا نہیں کہ کوئی دیکھیں نہیں سکا سارے سور میں چھپے ہوئے ہیں تو این اس غار کے دھانے پر پہنچ گئے رہے ہیں وہاں کچھ کبوتری نے انڈے دے دیئے اور کچھ جو ہجالہ بنا ہوا تو ابو جہل نے کہا اب تمہارا کلائیمس جو تھا آزمائش کا وہ پورا ہوتے ہیں اب اللہ کی طرف سے خوش خبری سنا دو ہے محمد ان کو صلی اللہ علیہ وسلم اب فتح کریم ہے صدا حضیبیہ فتح ہوئی کوئی فتح قرار دیا قضوہ خیبر میں اتنی بڑی جو ہے فتح ہوئی پھر سن آٹھ میں بڑکہ فتح ہو گیا یہ راستہ اختیار کرنا ہوگا اگر تو حضور کے پروانوں میں نالکہ دکھوانا ہے پروانے کے کہاں تو جل جانا ہے نا شمہ کی شمہ محمدی کے پروانے بننا دعویٰ کرنا آسان کام بننا تو بہت مشکریہ یہ راستہ اختیار کریں دعوت ایمان بذریہ قرآن تنظیم بذریہ بیعت تذکیہ بذریہ قرآن پھر پیسیو ریزیسنس جب تک طاقت کافی نہ ہو کوئی جوابی کا روائی نہیں کیپ یور ہینڈز فولڈڈ کف ہوئے دیا کوئی اور پھر جب طاقت کافی ہو ٹکرا جاؤ با نشہ درویشی درساز و دم آدم زم چوب پختہ شوی خدرہ برسلطنت جمزم اب ٹکراو ٹکراو آج اس کا ایک بدل ہے دو طرفہ جنگ کی بجائے یک طرفہ جنگ بھی آج چند نہیں ہے دنیا کے اندر اگر آپ تعداد کافی ہے کمیٹڈ لوگ ہیں جان جانے کو تیار ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود اور جماعت ہے ڈسپلیت ہے تو آئیے محلان میں بلوک کیجئے گھراؤں کیجئے گولیاں چلے سیڑوں پر کھائیے بالآخر فوج رنڈر کرے گی جیسے نظام مصطفیٰ کی تحریک میں برگیریر محمد اشتف گوندل نے لاہور میں کہا دیا تھا بس اب ہم مدید فائرنگ نہیں کریں جماعت تیار ہو نیت میں درست ہو چکی ہوں تسکیہ نفس ہو چکا ہو منظم ایک عمیر اکسان بیعت کر کے اس کے حکم پر کمر ہو رہا ہو اگر یہ راستہ اختیار کریں اللہ آپ کو توفیق دے آپ کو حمد دے اور یہ اللہ پر احسان نہیں ہے اگر اللہ آپ کو اس کے لئے قبول کر لیے تو اس کا احقا اب اس کا اپنے اوپر احسان بانو اے نبی یہ بددو آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اسلام لے آئے اسے کہہ دیجئے میرے اوپر اپنا احسان نہ درو اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں ہدایت دیئے منت بنے کہ خدمت سلطان ہمیں کن ہی تم بادشاہ کے اوپر اپنا احسان نہ درو کہ تم بادشاہ کے خدمت کر رہے ہو منت شناس عزو کہ بخدمت بناشتت اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کیلئے قبول کر لیا چہنشاہ ارض و سما ہمیں قبول کر لے ہمارا تن مندھن اس میں لگ جائے اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دے دے جس کے لئے حضور نے تمنہ کی ہے مدھا نہیں آپ کو معلوم ہے کہ ایسی زوردار حدیث میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں دیکھیں یہ قانون ہے رسول قتل نہیں ہو سکتا رسولوں کے باپ میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے رسول غالب آتے ہیں دیکھیں اگر تو یہاں پر اس پاکستان میں اس طرز کا کام آگے بڑھے جو بھٹک رہے ہیں لوگ یہ بدنیت نہیں ہے راستہ معلوم نہیں لوگ جو ہیں اپنی جان ہتھی پر رکھ کر بیدان میں آگئے ہیں اب ان کے خلوص میں کیا چکے لیکن راستہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے چراغ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں کسی مرد راہدان کے لئے راستہ دکھانے والا دی یہ راستہ ہے اس راستے پر غور کیجئے اس پر فکر کیجئے سوچئے جو میں نے چیزوں کا ذکر کیا ان کا مطالعہ کیجئے پھر اللہ حمد دے آپ کبھی لاہور آئیے مجھ سے بات کیجئے اگر آپ کے خیال میں میں نے کوئی چیز غلط نہیں کی ہے یا غلط گئی ہے مجھے سمجھائیے میں آپ کا احسان مند ہوں گا آئے کوئی لاہور دون تو نہیں ہے آپ چھوٹے سی چھوٹے کام کے لئے صبح جاتے ہیں شان کو آ جاتے ہیں اب تو آپ کے پاس موٹر وی بھی بہت آسان مند گئی ہے لیکن یہ کہ محض یہ سال بس سال ایک دلسہ کر لینا ایک تقریب منعقد کر لینا